اردو ٹی وی چینل دیوار قائم کر دی تھی جس کے باعث یا جوچ ماجوچ کے حملوں سے لوگ محفوظ ہو گئے تھے قربے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا جوچ ماجوچ کا اس دیوار کو ڈھا کر دنیا میں وارد ہونا بھی ہے یا جوچ ماجوچ جب دنیا پر حملہ آور ہوں گے تو زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا جہاں ان کی کارستانیاں اور مظالم نہ ہوں گے اس وقت ان کی تداد ایک آدمی کے مقابلے میں دست یا جوچ ماجوچ ہوں گے یا جوچ ماجوچ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد قتل دجال کے بعد خروج کریں گے اور دنیا کو قتل و غارتگری سے بھر دیں گے اس موقع پر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں کچھ دیگر لوگ بھی اپنے آپ کو محفوظ مقامات تک محدود کر لیں گے اور باقی دنیا کی عبادی کو یہ قتل کر دیں گے جبکہ زمین کے عابی زخائر کو چارٹ جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے محفوظ کے مطابق اللہ تعالی یا جوچ ماجوچ کو کھول دیں گے اور وہ زمین پر قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیں گے وہ ہر انچائی سے فسلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ جب بحیرہ کبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی چارٹ لیں گے اس بحیرہ سے جب یا جوچ ماجوچ کا آخری گروہ گزرے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہاں پانی ختم ہو چکا ہے تو وہ بحیرہ کبریہ کی نم مٹی دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا روح بیت المقدس کی جانب ہوگا اور یہ بیت المقدس کے قریب جبلل خمر پر چڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے آؤ اب آسمان والوں کی خبر لیں یہ کہہ کر وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون علود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے اور یہ چیز ان کی آسمائش کے لیے ہوگی تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اس وحشی قوم سے انسانوں کو بنا کیسے ملے گی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی اس بات کی تصدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے کہ وہ انہیں اس آفت سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کر دیں گے جو ان کے جسموں میں داخل ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے وہ سب کے سب حلاق ہو جائیں گے پھر زمین پر کوئی جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کیڑا ہے جو یاجوج ماجوج پر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کا جواب بھی ہمیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر نغف نامی کیڑا بھیجے گا اس کیڑے کو انگریزی زبان میں مایسس کہا جاتا ہے جو زندہ اجسام سے غزہ حاصل کر کے خود زندہ رہتا ہے یہ مال مویشیوں کے لیے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے جو کہ پورے پورے باڑے نگل جاتا ہے صرف اسٹریلیا میں اس کیڑے کی وجہ سے ایک سو ستر ملین ڈالر کا نقصان سالانہ شمار کیا گیا ہے مختلف ممالک میں اس کیڑے کی انسانوں کو بھی لگنے کی اطلاعات رپورٹ ہوئی ہیں جس کے مطابق یہ کیڑا مریضوں کی آنکھ، کان، ناکھ اور موں سے نکالا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ کیڑا عبدیگر ممالک کے علاوہ مشرق وستہ کے ممالک اراغ، شام، سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے یہ خطرناک کیڑا ناکھ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اور یہی وہ کیڑا ہے جو کہ یاجوچ موجوج کی موت کا سبب بنے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے